اسلام علیکم میرے بچوں بیٹا آج ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس پریزن پرفیکٹ کنٹینیس اور بیٹا ایک بات کا دھیان رکھنا میرے بچوں کہ ہمارے پاس جو آج ٹوپک آ رہا ہے بیٹا وہ ذرا تھوڑا تم لوگوں کو تھوڑا زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے اب ذرا ایک بات دھیان سے دیکھو ٹھیک ہے میرے بچوں اگر ہم نوٹ کریں تو ہمارے پاس کنٹینیس کا ورڈ جو ہے نا ایک آتا ہے سمپل پریزن کنٹینیس اور ایک آتا ہے پرفیکٹ کنٹینیس میں اچھا کنٹینیس کو ہم پروگریسیب بھی بولتے ہیں لیکن چلو اگر ہم بات کریں کہ میرا کنٹینیس اور پرفیکٹ کنٹینیس میں فرق کیا ہے ابھی ہم پریزن پاس فیوچر کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے کنٹینیس اور پرفیکٹ کنٹینیس میں کیا فرق ہے تو میرے بچوں کنٹینیس میں آپ سمپلی کیا بتاتے ہو کہ بھائی یہ کام ہو رہا ہے بس ختم بات کوئی کام جو ہو رہا ہوگا بس وہ بتاؤ کے لیکن پرفیکٹ گانڈینیس میں کیا ہوتا ہے بیٹھا آپ بتاتے ہو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کب سے ہو رہا ہے مطلب آپ ٹائم بتاتے ہو ساتھ ساتھ کہ یار بھائی یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ ہو رہا ہے جیسے کی بھائی طور پر میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اس میں میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں کتنی جھر سے کھلنا ہوں کب سے کھیلنا ہوں تو میرا بچہ جب یہ آئے گا نا تو یہ کنٹینیس کھلا گا لیکن اگر میں یہ بول دوں کہ میں صبح سے کرکٹ کھیل رہا ہوں یا میں دو گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہا ہوں تو یہ آئے گا بیٹا ہمارے پاس پرفیکٹ کنٹینیس ٹھیک ہے اور یہ پورا کا پورا سینٹس چینج کر کے رکھ دے گا آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس بیٹا اگر آپ نوٹ کرو تو بیٹا ہمارے پاس جو ہیلپ تنگ رفز آ رہے ہیں ھیک ہے دیکھو ایک ہمارے پاس ہے اور ایک آرہ تو ہونے پاس کیا ہے اب جیسے کہ ہے پھروپyear گے ہو تو لہٰذا آپ کو problem نہیں ہونی چاہیے کمئی ہے مرکو وہ آتا ہونے پاس تیوٹھ ماندolineل کے لیے پہ letzten victory میں انگلز سیگلین جو آپ کیسے کا ہ请لوٹی بھلا خوبصور viu چیل رہا ہے اور باقی ساری باتیں کو جائیں گی کہ میں سے پور مثال کے جیسے پارم انگلیٹ آ گیا لیکن اب آتے ہیں ٹائم کہ ٹائم کو کیسے منشن کرنا ہے بھائی جیسے کہ ہمارے پاس بیٹا ٹائم کو منشن کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہم انگلیش میں اردو میں تم ڈائریک بولتے ہیں صبح سے دو خنٹے سے اردو کا تم کو بتا ہے کہ بھائی یہ آسان ہے لیکن بیٹا انگلیش میں ٹائم بتانے کے طریقے دو ہوتے ہیں ایک آتا ہے فور اور ایک آتا ہے سنس اب کہاں پر فور آئے گا کہاں پر سنس آئے گا پہلے یہ سمجھ دو میں نے آپ کو میرے بچوں ایک آسان آسان طریقہ سمجھ دو پہلے آسان طریقے پہ آتے ہیں دیکھو بھائی اگر تو آپ کو پیٹ پوائنٹ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو یہ بھی اتاننے کا ٹائم دے دوں گا ایک منٹ ڈک جاؤ گا اگر میرے بچوں آپ کو بتایا جائے دیوریشن کے بارے میں کہ بھائی اتنی دیر سے ہو رہا ہے مطلب کہ کوئی کام ہے اس کی اگر آپ کو ڈیوریشن بتائی جاری ہے کہ یار یہ اتنی دیر سے ہو رہا ہے ڈیوریشن جیسے کہ اتنے سیکنڈ سے اتنے منٹ سے اتنے دنوں سے اتنے ہفتوں سے اتنے مہینوں سے اتنے سالوں سے اتنی صدیوں سے اگر یوں گھر کے آ رہا ہے یہ دیکھو میرے بچوں میں نے آپ کو بقیادہ اوپر ایگزمپل بھی دی 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 ہے کہ ڈیش مہینوں سے ڈیش مینٹ سے ڈیش دنوں سے ڈیش ہفتوں سے ڈیش مہینوں سے ڈیش سالوں سے اگر یہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے میرے بچوں کہ ہم یہاں اسعمال کریں گے تو کیا بجائے گا اگر بولوں کہ دس منٹ سے ہے تو آئے گا 10 منٹ 10 دنوں سے 10 دیز 10 ہفتوں سے 10 ویگ 10 مہینوں سے 10 م transf 10 سالوں سے 10 years ٹھیک میرے بچوں یہاں تا اگر بات سوانج میں آگئی تو مجھے بولو سر کلیر یہاں تک اگر بات سوانج میں آ چکی ہے تو بیٹا مجھے بولو کلیر بولو بھائی اب آو سنس پر اب بھائی سنس کہاں پر آئے گا میرے بچوں سنس آتا ہے جب آپ یہ بتاؤ کہ بھائی پاسٹ میں اس وقت سے ہو رہا ہے جب آپ میرے بچوں یہ بتاتے ہو کہ بھائی پاسٹ میں ایک اس پرٹی گزر وقت سے ہو رہا ہے تب آپ میشن کرتے گا ایک میرے بول کیجئے گا مجھے بھائی پاسٹ میں ایک بہت سوانج میں آپ کو بہت سوانج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سنس ہم دیوز کرتے ہیں تب جب آپ بتاؤ کہ بھائی پاس اس وقت سے ہو رہا ہے اس وقت سے اگر آپ کو وقت بتا جانا کہ اس وقت سے ہو رہا ہے ڈیوریشن نہیں بتا جا رہی ایک ہوتی ہے ڈیریکٹ ڈیوریشن اتنے منٹ سے اتنے گھنٹوں سے اتنے دنوں سے اگر یہ کر کے بتا جانا ہے کیا صبح سے میں نے ڈیوریشن تھوڑی بتائیے میں نے تو آپ کو ایک پوائنٹ بتایا ہے پاسٹ کا کہ بھائی اس وقت سے کام ہو رہا ہے صبح سے شام سے رات سے دوپہر سے میں بول دوں صبح آٹھ بجے سے میں ڈیوریشن تھوڑی بتا رہا ہوں میں یہ تھوڑی بتا رہا ہوں کہ وقت کو گزرے وے کتنا کردے کام کرتے وے کتنا وقت ہو چکا ہے میں ڈیریکٹ کیا بتا رہا ہوں اس وقت سے کام ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے گا سنس آئے گا تو دیکھ لو ذرا صبح سے ڈیولیشن نہیں ہے شام سے رات سے دوپیر سے صبح آٹھ بجے سے آٹھ بچ کے بیس منٹ بھی کر دوں کچھ بھی کر دوں اس کے باوجود میں ڈیولیشن تھوڑی بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے گا بس اس وقت سے کام ہو رہا ہے یہاں پھر دیکھو پچھلے مہینے سے یہاں پھر پچھلی صدی سے کچھ بھی کر لو ہو پچھلے سال سے پچھلے پھر پچھلے مہینے سے پچھلے دنوں پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک ہے اگر کچھ بھی آجا اس طرح سے تو ہمارے پاس بیٹا اس طرح سے چیزیں آتی ہیں لیکن اب ذرا میرے بچوں آ جاؤ کہ ہمارے پاس سینٹنسز بنیں گے کیا ہمارے پاس بیٹا ایک کام کرو ذرا پہلے آپ لوگ یہ ذرا نوٹ ڈاؤن کرو بیٹا جلدی سے شاباش جب یہ نوٹ ڈاؤن کر لو ٹائم کا اس طرح کولم بنا کے تین میں آپ کو یوں بنا کے دیئے میں تین پوائنٹ بنا کے دیئے میں پیٹا پہلے یہ نوٹ ڈاؤن کرو جب نوٹ ڈاؤن کر لو تو مجھے میسیج کرنا کہ ڈن میں بیٹ کر رہا ہوں جلدی جلدی کرو بیٹا شاباش جلدی کرو میرے بچوں آج ایکسپلینیشن زیادہ زیادہ ریکوائیڈ اس کی بولنوں بھڑا بھڑ کام کرو موسیقی 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 میں 2010 سے کراچی میں رہ رہا ہوں میرے بچوں دیکھو اگر ڈیوریشن بتائی بھی ہے تو آتا ہے مارے پاس فور لیکن اگر یہ بتایا ہے کہ تب سے کام کرنا ہوں یادہ تو آتا ہے سنس آتا ہے ٹھیک ہے ڈیوریشن کے لیے فور اور اگو آتا سنس آتا ہے اب بتاؤ میرے بچوں یہاں پر کیا آئے گا میں 2010 سے کراچی میں رہ رہا ہوں میں 2010 سے کراچی میں رہ رہا ہوں ڈیوریشن کا ٹھیک آنسر ہے اوزہر کا ٹھیک آنسر ہے اوزہر کا ٹھیک آنسر ہے غلط آنسر ہے سنس آئے گا اس میں دیکھو نا ہم نے میرا بچہ کیا بتایا میں نے کہا پاسٹ میں تب سے میں نے یہ بتایا نا دیکھو پاسٹ کا فور 2010 سے مطلب بتایا کہ میں نے کہا نا کہ اگر یوں آئے کہ میں تب سے رہ رہا ہوں تب سے یہ کام کر رہا ہوں تب آتا ہے اگر ڈیوریشن آگئی ڈیوریشن کے لیے تھوڑی ہوتا ہے بیٹا وقت منشن کر دیا لگے اچھا یہ دیکھو بھائی میں 10 سال سے کراچی میں رہ رہا ہوں تو میرے بچوں مجھے بتاؤ کیا آئے گا اس میں اگر ڈیوریشن آئے بھی ہے تو فور آئے گا اور اگر وقت آیا وہ ہے کہ تب سے تو سنس آئے گا بتاؤ کیا آئے گا یہاں پر ماتف کا ٹھیک آنسر ازہر کا ٹھیک آنسر رمشاہ ٹھیک آنسر شاباش اور بتاؤ بھائی اور باقی کیا ہوا بھائی زہرہ چلو خر یہاں پر آجو زہرہ ماشاء اللہ سے جلدی جواب نہیں جری اس پر آبیٹا میں چھے مہینوں سے یہاں پڑھا رہا ہوں بتاؤ میرے بچوں اس میں کیا ہے گا دھیان سے دیکھو میں نے کچھ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو دھیان رکھنا رمشاہ شاباش بیٹا زہرہ گانزہ غلط آتف کانسر صحیح اور ازہر کا غلط میرا بچہ ازہر دیکھو ڈیوریشن دیوی ہے بھائی چھے مہینوں سے ہمیں یہ تھوڑی کہا گیا ہے تب سے مطلب کہ اگر ہو نا بات پاسٹ میں بتائیں گا کب یہ تب سے کام کر رہا ہوں میں اگر یہ پورا کا پورا بتایا جائے تب ہوگا نا چھے مہینوں سے میرا بچہ سامنے دکھا ہوا ہے مہارے پاس چھے مہینوں سے ڈیوریشن بتا جا رہی ہے اچھا بھائی میں جون سے یہاں پڑھا رہا ہوں تو بتاؤ بھائی کیا ہے گا اس میں جلدی بتاؤ میں جون سے یہاں پڑھا رہا ہوں میرے بچوں جلدی سے بتائیے آتیف کا صحیح آنسر رمشاہ کا غلط آنسر بھائی آتیف ماشا اللہ صحیح فارم میں جا رہا ہے بھائی ماشا اللہ ماشا اللہ ازہر کیوں بیٹا ازہر ایک بار بتاؤ میرا اگر نوٹ کرو یہ کیا لکھا بھائی دکھا بھائی جون سے میرا بچہ اگر ڈیوریشن پتا چل رہی ہے یہ پڑھ کے کہ کتا ٹائم ہو گیا تب تو فور آئے گا لیکن اگر ڈیوریشن پتا نہیں چل رہی بلکہ یہ پتا چل رہا ہے کہ یار اس وقت سے کام ہو رہا ہے تو بیٹا پھر آئے گا سنس اب بتاؤ بیٹا کیا آنا چاہیے اگر جیسے کہ یہ دیکھو چھ مہینوں سے اس میں کیا پتا چل رہی اس میں ڈیوریشن پتا چل رہی ہے ڈائریک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ارے ارے بیٹا ازہر بات سنو بیٹا لکھا ہوا تو جون ہے وہ بات آپ کی سمجھ گیا لیکن میرا بچہ سیٹ وہ چھوڑو کیا کا لکھا ہے میں آپ سے بول رہا ہوں سینٹنس پڑھ کے یہ والا سینٹنس پڑھ کے ہمیں ڈائریک پتا چل گیا بھائی چھے بہینے ہو گئے کام ہوتے ہوئے لیکن اس سینٹنس سے پتا تھوڑی چل رہا ہم کو اس سے تمہیں یہ پتا چل رہا ہے کہ بھائی یوں سے کام ہو رہا ہے تو اب بتاؤ آپ کیا آنا چاہیے اب خود سوچو بلکل اب نیشی آو بھائی میرے بچوں دیکھو میں بودھ سے یہاں کرکٹ کھیل رہا ہوں شہباز میرے بچوں بتاؤ بیٹا کیا آئے گا میں بودھ سے یہاں کرکٹ کھیل رہا ہوں تو بتاؤ میرے بچوں یہاں پر کیا آئے گا دھیان سے ہے ٹھیک ہے بھائی کیا آنا چاہیے اب بتاؤ رمشا ٹھیک عاطف ٹھیک عزیر زہرہ دونہ کا غلط میرے بچوں ایک با بتاؤ کیا لکھا بودھ سے میرے بچوں دیکھو میں یہ نہیں بولا کہ تم لوگ کیلکولیٹ کرنے بیڑھ جاؤ لیکن بیٹا ہمیں صرف پاسٹ کا ٹائم بتایا ہے کہ تب سے کام ہو رہا ہے مطلب کہ پریویس بتایا ہے کہ پاسٹ کے اس پوائنٹ سے کام ہو رہا ہے تو یہاں سنس آئے گا اچھا اب یہ دیکھو ہاں میں تین دنوں سے یہاں کرکٹ کھیل رہا ہوں تو بتاؤ کیا آنا چاہیے میں تین دنوں سے یہاں کرکٹ کھیل رہا ہوں جمشہ آتے ہو زیادہ ٹھیک آنسر بیٹا اب میرے بچوں بیٹا آپ کے باس ٹائم تھوڑا کم مچا ہوا ہے تو کائنڈلی میک شور میرے بچوں کہ آپ لوگوں نے یہ ذرا ٹین سینٹینسز نوٹ ڈاؤن کر لو اور ایک پہلے سے بتا رہا ہوں بیٹا یہ والے سینٹینسز تھوڑے لیندھی بنتے ہیں کیونکہ اس میں اوبجیکٹ کے آگے بیٹا ٹائم بھی بینشن کرنا پڑتا ہے تو اس کے مطابق لائنز چھوڑنا اپنی اپنی ٹھیک ہے تھوڑا کھلا کھلا کرے کام کر لو میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں بیٹا ہمارے پاس بیسے بھی چھے منٹ باقی ہیں تو کائنڈلی میرے بچوں جلدی سے یہ نوٹ ڈاؤن کرو اور پھر یہ آپ لوگ کر کے لے کر آو گے نیکس ٹائم جلدی سے بیٹا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو شاباش سب بچوں کو بول رہا ہوں میرے بچوں یہ فٹہ وڑ درس کو آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے تاکہ بیٹا پھر ہم بعد میں آپ کو بس کلاس وائنڈ اپ کر رہے ہیں جب یہ لکھ لو یہ والے سنٹنسز تو بیٹا خود ہی کلاس لیف کر دیجئے گا آپ صحیح میرے بچوں ہمارے باس بس یہی کام ہے بیٹا میک شور بیٹا جلدی زرس کو کام کری آپ لو شاباش لکھتے رہو مجھے میسیج کرتے رہو کہ ڈن تو نئی بیٹا اوزیر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اوزیر بیٹا یہ دیکھو بھائی ہمارے پاس اوزیر نے ایک سوال کچھا کے ساتھ سینسوں نہیں بھائی یوں نہیں کرنا اوزیر بیٹا جس طرح نورمل کام کرتے ہو وہ والا کام کرتا ہے کہ پھر اس کا افرمیٹی بناؤں جیسے کہ آئی ہی بی ہاں یہ والا بیٹا یہ کرنا ہے کیا ہوگی بیٹا اوزیر کسی باتیں کر رہا ہے میرا بچھا اور پہلے بتا رہا ہوں فورتھ فارم ہوتی ہے آئین جی فارم تو دھیان سے کرنا ٹھیک ہے ہلپ نگ آپ کس کے ساتھ کیا آئے گا چلو میرے بچوں جلدی اگر بیٹا پانچ منٹ رہتے ہیں پڑا پڑا سے سینٹنسز اتارو جب اتار لو تو مجھے بتا دینا ڈن سائیے جلدی کرو بیٹا یہ اگر سکرین شوٹ نہیں ہے نا بھائی سکرین شوٹ سکرین شوٹ احتیاطن لے لو مستہ نہیں ہے لیکن اگر اتار چکے ہو تو خود ہی کلاس لیف کرتے جاؤ مستہ نہیں ہے اگر نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے تو بیٹا خود ہی کلاس لیف کرتے جاؤ تم لوگ نیکس سیمر کے لئے کیا نا یہ کلاس کام جلدی کرو بیٹا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا